موسیقی اسلام علیکم ناظرین نوے باخر علی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر کرونا ٹیکہ دینے کے متعلق چیف سیکریٹری سمش کمار کی زلے گریکٹرز کے ساتھ ٹیلی کانفرنگ ہیدر آباد میں پانی کی مفت اسکیم کے لیے وارٹر میٹر لگانا ضروری کوویڈ ٹیکوں کا پہلا لوڈ ہیدر آباد پہنچ گیا سپریم کورٹ نے ذریعی خوانین پر روگ لگا دی طاقتور ترین پاسپورٹ رکھنے والے ممالک میں ہندوستان کو پچیس سیوہ رنگ جنگاؤں میں پتنگ بازی کے دوران لڑکی امارت سے گر پڑی پیکسین ہیدر آباد پہنچ گئی کوٹھی کے کولڈ اسٹوریج میں محفوظ پریویسی پولیسی پریویٹ ایپس نے جاری کیا سرکاری بیان تلنگانا کے آصفہ بات میں شیر کو پگڑنے شوٹرز کی خدمات اب خبر تفصیل سے وزرعالہ چندر شکرہ کے ہدایت پر آج تلنگانا چیف سیکریٹری سمیش کمار نزیلہ کلیکٹرز کے ساتھ ایک ٹیلی کانفرنس منفقت کی اس کانفرنس میں جمعیرات کو کوئیڈ ونڈیس ویکسینیشن کے درکار عمل شروع کرنے سرکاری انتظامات کا جہزہ لیا گیا اس کانفرنس میں پہلے مرحلے میں سرکاری اور نیجی شعبوں میں کام کرنے والے سہت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کو کوئیڈ ونڈیس ویکسینیشن دینے پر اہمیت دی گئی تجویز ہے کہ ویکسینیشن مراکز میں تجویز کردہ آپریشنل ہدایت کے مطابق سہولیات فراہم کیے جائے اسی طرح کلیکٹروں پر یہ واضح کر دیا گیا کہ کسی بھی منفی اثر کی صورت میں فوری طور پر مناسب کاروائی کرنے کے لیے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کیے جائے یہ تجویز بھی پیش کی گئی کہ ویکسینیشن کے اختتاء کے لیے متعین ہر مرکز میں تمام انتظامات کو مربوط کرنے کے لیے ایک خصوصی افسر مخرر کیا جائے احتیاط کے طور پر ویکسینیشن کو ریزرف میں رکھنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے اور ذلہ انتظامیہ کی جانب سے پہلے سے تیشدہ مستفید افراد کو نیٹ وک کے ذریعے حفاظتی ٹیکوں کے مراکز میں داخل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائے انہوں نے بتایا کہ ویکسینیشن انتہائی اہمیت کا حامیر ہے کیونکہ اس سے عوامی نمائندوں کو شراکت دار بنانا چاہیے چیف سیکریٹری سمجھ کمان نے کہا کہ پہلے دن حفاظتی ٹیکوں کے مراکز میں آنے والے مستفید افراد کی ایک چھوٹی سی تعداد دیکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق منصوبہ بنائیں اور اگلے دن سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد میں اضافہ کریں حیدر آباد میں آج سے ہر گھر میں بیس ہزار لٹر پانی کے مفت سربراہی کی سکیم شروع ہو گئی اس کے ساتھ ہی وارٹر بوٹ ڈپارٹمنٹ نے اس سکیم سے استفادہ کرنے کے لیے سارفین کو وارٹر میٹر لگانے کی تدویز پیش کی ہے اور سارفین سے کہا گیا ہے کہ وہ اکتیس مارچ تک اپنے نل کنیکشن کو میٹر لگا لیں اس کے علاوہ ہر سارفین اپنے کیان نمبر کو آدھر کاٹ سے مربوط کروالے تب بھی اس سکیم سے مستفید ہو سکتے ہیں کیان نمبر کو آدھر سے مربوط کرنے کے لیے میسیوہ سنٹر سے رجوع ہونے کا مچورہ دیا گیا ہے سلم علاقوں کے سارفین کو وارٹر میٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے مکانات اور اپارٹمنٹ میں رہنے والے ہر خاندان کو میٹر لگانا لازمی ہے بیس ہزار لٹر سے زیادہ پانی استعمال کرنے پر انہیں بورٹ ٹریف کے مطابق بل جاری کی جائے گی بیس ہزار لٹر تک مہانہ پانی استعمال کرنے والوں کو کوئی بھی لادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ٹیکوں کا پہلا لوٹ آج پونے سے ہیدر آباد پہنچ گیا پہلے مرحلے میں تقریباً تین کورڈ ہیلتھ ورکرز اور فرنٹ لائن ورکرز کو یہ ٹیکیں دیے جائیں گے ٹیکوں کے اس لوٹ کو شہر ہیدر آباد کے شمس آباد ائرپورٹ سے دفتر ڈیریکٹر پبلک ہیلتھ کورٹی منتقل کیا گیا بعد ازہ 16 جنوری تک اس ویکسین کو ریاست کے مختلف مقامات پر منتقل کیا جائے گا ریاستی حکومت نے مجموعی طور پر پانچ کروڑ ویکسین کے خوراک کو اسٹاک کرنے کی سہولت فرہم کی ہے جن میں صرف ہیدر آباد شہر میں ہی مختلف مقامات پر تین کورڈ ویکسین اور ریاست کے سابقہ نو ازلا میں دو کورڈ ویکسین کے خوراک کو اسٹاک کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے اس کے لئے فریزرز اور واک آن کولرز دستیاب رکھے گئے ہیں تیلنگانہ حکومت نے 1213 مراکز اور 866 کولڈ چین پوائنٹس بنائے ہیں حکومت نے ریاست کے پبلک ہیلتھ سنٹرز میں ان ٹیکوں کو دینے کے لیے مناسب انتظامات کیے ہیں ریاست بھر کے 1213 مراکز پر یہ ٹیکیں دیے جائیں گے سپریم کورڈ نے مرکز حکومت کی طرف سے متعارف کردہ تین ذریع خوانین کے نفاظ پر روک لگا دی چیف جسٹیس ایسوے بوبڑے کی خیادت والی بنچ نے اس معاملے پر سمات کرتے ہوئے خوانین پر روک لگائی ہے ساتھ ہی ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی سپریم کورڈ کے تشکیل کردہ کمیٹی حکومت اور کسانوں کے درمیان جاری تنازع کا جائزہ لے گی اور اپنی رپورٹ عدالت عثمہ کو پیش کرے گی واضح رہے کہ مرکز حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ میں مذکرہ خوانین کی منظوری کے بعد ملک گیر سطح پر کسان احتجاج کر رہے ہیں اور وہ گزشتہ کئی مہاں سے دہلی کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں دنیا کے انتیاہی طاقتور ترین پاسپورٹ والی ممالک میں ہندوستان کو 25 سیوہ رینک حاصل ہوا ہے ہینلی اینڈ پارٹنرز پاسپورٹ انڈیکس دوہزار اکیس کی تازہ رپورٹ کے مطابق ویزا کے بغیر مختلف ممالک کے سفر کی اجازت دینے والے ممالک کے پاسپورٹ کی طاقت کی بنیاد پر یہ رینک دیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق جاپان کا پاسپورٹ انتیاہی طاقتور ہے اس کے جاپان کو پہلا رینک دیا گیا گزشتہ تین سال سے جاپان کے پاسپورٹ کو ہی پہلا رینک حاصل ہو رہا ہے جاپان کے پاسپورٹ سے ویزا حاصل کیے بغیر 25 سے زائد ممالک کا سفر کر سکتے ہیں دوسرا رینک سنگاپور اور زرمنی کو ملا ان دونوں ممالک کے پاسپورٹ سے پہلے ویزا حاصل کیے بغیر 190 ممالک کا سفر کر سکتے ہیں فرانس اٹلی ڈنمارک سپین اور سوڈین کو تیسرا رینک حاصل ہوا ہے جبکہ ہندوستان کو 25 سی وار رینک حاصل ہوا جس کے مطابق ہندوستانی پاسپورٹ کے ذریعے 58 ممالک کا سفر پہلے ویزا حاصل کیے بغیر کر سکتے ہیں تیلنگانہ کے جنگاو ٹاؤن میں ایک نوجوان لڑکی پتنگ بازی کے دوران امارت کے دوسری منزل سے گر کر شدید زخمی ہو گئی شروانی نامی لڑکی اپنے مکان کی دوسری منزل پر پتنگ بازی میں مصروف تھی کہ توازن کھو جانے سے لڑکی چھت سے سڑک پر پارک کیے ہوئے ایک آٹو پر گر پڑی جس کے نتیجے میں آٹو کا ٹاپ ٹوٹتے ہوئے لڑکی سیٹ پر جا گری مقامی افراد نے اسے فوری اسپتال منتخل کر دیا جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے پونے سے کرونا ویکسین آج صبح شمس آباد ائرپورٹ پہنچ گئی اور ائرپورٹ سے کرونا ویکسین کوٹھی میں میڈیکل ہیلتھ کے دفتر میں واقعے ریفریجریشن سنٹر کو منتخل کر دیا گیا شمس آباد ائرپورٹ سے ایک خصوصی گاڑی میں سخت حفاظتی انتظامات میں دو پہر ایک بجے کو پیش شیلڈ ویکسین کی تین اشاریہ بہتر لاکھ خورا کے کوٹھی میں کولڈ اسٹوریج میں محفوظ کر دی گئی واٹس اپ پر رازداری کی پالیسی قتم کرنے نے سارفین کی تشویش کے درمیان واٹس اپ نے ایک تازہ بیان جاری کیا ہے رازداری کی پالیسی پر آنے والی افواہوں کو روکنے کے لیے واٹس اپ نے یہ سرکاری بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ رازداری کی اپ ڈیٹ سے سارفین پر کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ چیٹ اور کال کر سکتے ہیں ہم نے حال ہی میں اپنی رازداری کی پالیسی کو اپ ڈیٹ کیا ہے بہت سے لوگ اس بارے میں شکر اور شبہات کا شکار ہے ہمیں بھی اس پر کچھ سوالات موصل ہوئے ہیں ہم ان میں سے کچھ عام سوالوں کی جوابات دینا چاہیں گے ہم لوگوں کو پرائیویٹ طور پر بات چیت کرنے کے لیے واٹس اپ تیار کیا ہے واٹس اپ کا کہنا ہے کہ نئی پریویسی پالیسی اپ ڈیٹ سے آپ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کو بھیجے گئے پیغامات کو منتاثر نہیں کریں گے ریاست تیلنگانہ کے ظل کمرم بیم آصف آباد میں شیر کو پکڑنے کے لیے تمام تیاریاں کر لی گئی ہے بیجور منڈل کے جنگلاتی علاقے میں ایک شیر نے دہشت مچا رکھی ہے جس کی وجہ سے عوام خوف زدہ ہیں عدیداروں کی جانب سے ریسکیو ٹیم کو تیار رکھا گیا ہے شیوٹرز کو بھی میدان میں اتارنے کی اطلاعات ہیں یہاں شیر کو پکڑنے کے لیے ایک شو دس کیمرے لگائے گئے ہیں اور ساٹھ ٹیگر ٹریکرز کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہے